موسیقی فیز کا آخری انٹرویو اللہ تعالی نے یہ موقع مجھے عطا کیا میرا آپ کے ساتھ تعلق میری آپ کے لیے ریورنس یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے لیکن آج میں یہاں پر آپ کے ایک ایڈمائر اور دوست کی احسیت سے نہیں آیا I am here as a جنلسٹ تو میں بالکل بے لاغ گفتگو کروں گا آپ جس بات کا جواب نہ دینا چاہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے you are at liberty آپ کہیے کہ بھی پاس آپ اگلی بات کریں پہلا سوال تھوڑا سا اس کو پری ایمبل سمجھئے تھوڑی سی تفصیل اس میں ہوگی اس کے بعد میرے جتنے قویسٹنز ہیں کرسپی ہیں rest assured do you play chess no شطرنج کی سمجھ بوجھ کوئی تھوڑی بہت ہے آپ کیونکہ سپورٹسمن تو ہیں سرسری ہے سرسری کیونکہ وہ game of thrones کہی جاتی ہے وہ game جو ہے نا وہ اقتدار کی جنگ ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے تو مختصرا میں یہ کہوں گا سمجھانے کے لیے تمثیل ہے کہ جب بھی queen کو move کیا جاتا ہے نا تو وہ کسی نہ کسی figure کی شہ پہ ہوتی ہے کسی طاقت پہ ہوتی ہے یا knight ہوتا ہے یا bishop ہوتا ہے یا castle ہوتا ہے ورنہ queen کا جس طرح دل چاہے وہ پہنچ جائے بالکل اسی طرح جیسے اس global village میں دو چودریز ہیں پہلے soviet union تھا امریکہ تھا اب چائنہ ہے along with russia اور the soul superpower america گاؤں میں جب بھی کوئی جھگڑا لڑائی کسی نے کوئی چھوٹے ذمہ دار نے کمول لینی ہو نا ایک چودری کے ساتھ تو دوسرے سے کوئی تھوڑی سی سپورٹ بھی لے لیتا ہے تھوڑا سا اس کو confidence میں بھی لے لیتا ہے اور خاص طور پر جب دوسرے چودری کو یہ پتا ہو کہ بڑے چودری کے تمام معاملات نہ صرف اس بیچارے چھوٹے ذمہ دار بلکہ میرے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں تو آپ نے اتنا بڑا نعرہ absolutely not کا لگا دیا اس دوسرے چودری کو جو آپ کے neighborhood میں تھا confidence میں لیے بغیر میں نے بیس سال سے یہ جو نعرے کی آپ absolutely not کی بات کر رہے ہیں بیس سال سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں امریکہ کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے ہماری جنگ نہیں ہے نو گیارہ میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھے القاعدہ افغانستان میں تھی تو پاکستان کا کیا لینا دینا تھا اور میں نے یہ بھی کہا کہ ایک دفعہ آپ نے اسی کی دہائی میں یہ کہا جناب جہاد ہے foreign occupation کے خلاف جب سوویٹس آئے ہوئے تھے افغانستان اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکی وہاں پہنچ گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردی ہے تو میں نے ان کو سمجھایا اور بولا بھی اپنے تقریروں میں اسیمبلی میں بھی میں نے بات کی کہ اگر آپ اس وقت امریکہ کی جنگ میں شامل ہوں گے تو وہ جو لوگ جن کو آپ نے تیار کیا ہوا تھا جہاد لڑنے کے لیے ان کو آپ کیا کہیں گے کہ آپ یہ دہشتگردی اگر وہ نہیں مانیں گے اور انہوں نے نہیں مانی اور ہوا کیا کہ وہ ہمارے خلاف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ امریکن کلیبریٹرز ہیں آپ نے انہوں نے صدہ کہا کہ آپ نے دھوکہ دیا ہے یعنی جہاد کے خلاف آپ چلے گئے ہیں تو ہوا کیا وہ بھی ہمارے خلاف ہو گئے جو گروپس تھے ساتھ جو سارا قبائلی علاقے میں جدر جنگ لڑی گئی تھی سوویٹس کے خلاف جو ساری بورڈر پہ قبائلی علاقے سے ساری واردات ہوتی تھی نا افغانستان جی 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 وہ جو لوگ جنہوں نے جا کے قربانیاں دی تھی جو جہاد لڑی تھی ہماری طرف جو پشتون تھے وہ بھی ہمارے گینسٹوک ہیں ان میں سے لوگ ہمارے گینسٹوک ہیں انہوں نے اپنے آپ کو طالبان کہنا شروع کر دیا درست تو پاکستان کا نہ لینا نہ دینا تھا ہم نے اسی ہزار اپنے لوگوں کو قربان کر دیے کسی اور کے لیے تو میں تب سے لگا ہوا کہنے کہ ہم ہمیشہ امن میں تو آپ کا ساتھ دیں گے لیکن ہم آپ جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اب وہ جب انہوں نے اس نے میرے سے پوچھا کہ جی آپ کو اب بیسس دیں گے امریکہ کو تو وہ تو میرا ایک بیس سال سے میرا بیانیاں تھا میرا نظریہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک ازاد فورن پولیسی ہونی چاہیے ازاد فورن پولیسی کا مطلب ہماری فورن پولیسی وہ ہو جو ہماری لوگوں کی مفادات کے لیے ہو ہماری فورن پولیسی وہ نہ ہو جو اپنے لوگوں کو کسی اور کے لیے قربان کروں تو میں تو یہ تو میرا ایک نظریہ ہے میں نے جب پولیٹک شروع کی تھی تین ہم میرے نقات تھے خودداری عدل اور انصاف اور فلائی ریاست انسانیت یہ تین پہ میرا بیس ہے وہ آج بھی میں وہاں کھڑا ہوں وہ تو درست ہے آپ نے ایک نعرہ بلند کیا نعرہ مستانہ اسے کہنا چاہیے لیکن آپ نے کسی کی شہ بھی تو لینی تھی نا کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہماری وہ پوزیشن ہرگز نہیں تھی آپ کو پتہ ہے کنزر کو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں یہ مصدق کے معاملات سے بلکہ اس سے بہت پہلے لیٹن امریکہ میں جو شروع ہوا بنانا ریپبلکس میں جو کچھ ہوا اس سارے معاملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ تاریخ کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کو ان دوستوں کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت گفتو شنید کرنی چاہیے ایک لوک وارم مجھے اجازت دیجئے یہ کہنے کی کیونکہ بہرحال میں آپ کا ووٹر بھی تھا اور مجھے محسوس ہی ہوا کہ یہ ایک طرح سے فیلئر ہے آپ کی فون پالیسی کا آپ کے پرسنل ریلیشنشپ ایسے ہونے چاہیے تھے کہ چائنہ کو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ اس میں وہ آپ کا جو ایک نیریٹیف تھا کہ بھئی یہ اس میں ریجیم چینج کے شواہد موجود ہیں چائنہ نے ایسا کچھ نہیں کیا دوسرے تیسر دن مبارک بات دی جا رہی ہے اور مسارہ سلسلہ اصل میں آپ دیکھیں پہلے تو یہ کلیر ہو جائیں کہ اگر میں نے اپنے ملک کی خودداری یا سوورنٹی کے اوپر میں نے سودا کرنا تھا تو اس سے بہتر ہے کہ میں نہ ہی وزیر آزم رہا ہوں یہ میرے سے اگر یہ سمجھے کوئی کہ میں اپنے لوگوں کو کسی اور کے لیے قربان کروں گا کسی اور فورن پالیسی اوبجیکٹیوز کے لیے جو اصل میں اگر آپ بیس دے دیتے ہیں یا اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ نی جی آپ روس نہیں جا سکتے آپ کون ہیں ہمیں کہنے والے روس نہیں جا سکتے ہندوستان ان کا سٹریٹیجک ہے اللہ ہے وہ روس سے تیل بھی لے لے وہ احتیار بھی لے لے اور وہ آپ کا ایکنومک پارٹنر بھی بن جائے اور پولیٹیکل پارٹنر بھی بن جائے تو ہمیں ہی وہ کہیں کہ نی جی آپ روس نہیں جا سکتے چائنہ کی آپ کی زیادہ ریلیشنشپ زیادہ قریب ہو گئی یہاں لائن ڈرو کرنی پڑتی ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے بائیس کروڑ پاکستانیوں نے الیکٹ کیا تھا میری ذمہ داری میرے بائیس کروڑ پاکستانی ہے پھر میں باقی چیزوں کا سوچ ہوں گا میری ہمیشہ یہ سوچ ہے کہ ایک ملک جب اٹھتا ہے خودداری سے اٹھتا ہے قومی غیرت سے وہ ملک اٹھتا ہے کبھی بھی جوتے پولش کر کے کوئی قوم آج تک اوپر نہیں اٹھتا ہے خان صاحب اس معیشت کے ساتھ کیسی خودداری کیسی غیرت یہ سارے تو کلیشیز لگتے ہیں آپ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں انڈیا کی معیشت دیکھی آج کہاں پہنچی ہوئی ہے میری گزارش صرف یہ کیا یہ اچھا ہوتا آپ یہ بڑے خوش آئند اقدامات ہیں آپ کے ہر پاکستانی آپ کو اپریشیٹ کرتا جو آپ کر رہے ہیں ماں سوائے بیگرز کے کہ ٹھیک ہے جناب آپ خودداری مسلحت کوشی بڑی اچھی بات ہے لیکن چائنہ جو آپ کے بلکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے جس کی انسرکلمنٹ کے قصے بڑے ہواں میں لکھے جا چکے ہیں آپ اس کو تو کانفیڈنس میں لیتے ہیں لوک وام ان کا آیا کے نہیں بس صرف اتنا بتا دیجئے آف افتاب میں آپ کو دیکھیں لوگ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ ہر مسلمان دعویٰ کرتا لیکن وہ بتوں کے سامنے جھک جاتا ہے یہ سارے بت ہیں خوف کا بت پیسے کا بت میں کا بت یہ سارے بت ہیں کہ جی ہم میں کیا اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤں میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میں کسی کی غلامی کروں میرا ہمیشہ پلان یہ تھا کہ ہم نے اب اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ساری پولیسیز میں نے کی بیٹھ کے اور مجھے خیر آہ تھوڑا دیر لگی سمجھنے کے لیے کیونکہ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے اتنے بڑے کرائسز تھے لیکن میں یہ کلیر تھا اپنے ذہن میں کہ میں نے اس ملک کی آمدری میں اضافہ کر کے حالانکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے ہم نے اپنی گروتھ ریٹ بڑھا کے اپنی آمدری بڑھا کے اپنے ٹیکسیشن بڑھا کے اور ڈالرز ملک میں زیادہ لاکے شروع میں اوبرسیز پاکستانیز جس طرح انہوں نے رمیٹنسز اور پھر اپنی ایکسپورٹ بڑھا کے یہی طریقہ تھا اپنے ملکوں پیر پہ کھڑا کرنے میں یہ ہمیشہ یہ بھی سمجھ دا تھا کہ اگر ہم کسی اور کی جنگ میں شرکت کریں یہ ہماری ترقی رک جاتی ہے یعنی آپ ترقی نہیں کر سکتے آپ جب وار آن ٹیرر تھی یا کرکٹ ٹیمز ہی نہیں آتی تھی چھوڑنے کے انویسٹر آنا ہے پاکستان میں پاکستان گو انہوں نے کہا most dangerous place in the world یعنی ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کر کے اپنا ملک کا تباہی کر کے رکھ دی اور کیا ملا اینڈ میں میں پھر یہ کہتا ہوں دیکھیں اپنی قوم سے پوچھتا ہوں ملا کیا ہمیں اسے اور جہاں رہے ہیں ڈو مور دو مور کا انہوں نے زلیل کیا کہ جی یہ دوگلے ہیں یہ یہ ہیں یعنی مجھے با حیثت پاکستانی اتنی شرمندگی ہوئی تو میں اینڈ میں یہ بات کہتا ہوں میرے دل میں یہ بات ہے کہ آپ compromise کرتے رہے ایک limit تھا جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ضمیر ہی نہیں مانتا میرا تو ایمان ہی نہیں مانتا کہ میں جا کے جی اس طرح کھڑا ہو جاؤں ان کے سامنے ہندسان کھڑا ہے ان کے سامنے ہاں ہمارے اس وقت economic situation fragile ہے ہمارے زمانے اب تو انہوں نے بڑا غر کر دیا اب تو خیر اور بات ہے نا ہمارے زمانے میں میں نے neutrals کو سمجھایا بھی تھا کہ یہ بڑی مشکلوں سے ہم نئے economy سنبھالی ہوئی ہے کیونکہ ایک کرونا آ گیا کرونا کے after effects آ گئے commodity super cycle آ گیا ہے انرجی کی قیمتیں بڑھ گئیں ہمارے پاس foreign exchange کے reserves کمتے ہیں تو بڑی مشکلوں سے ہم navigate کر رہے تھے اس میں سے تو میں نے جب مجھے پتا چلا سازش ہو رہی ہے میں نے neutrals کو سمجھایا شوکترین کو بھی بھیجا سمجھاؤ کہ دیکھیں اگر اس وقت آپ نے یہ سازش کو کامیاب ہونے دیا تو یہ سارا بکھر جائے گا یہ بڑی مشکلوں سے ایک market کا آج confidence ہے اگر آپ نے ہلایا تو یہ سبھال آپ نہیں سنچیں گے میں نے یہ exactly میں نے کہا tailspin میں چلی جائے گی آپ کی economy کیونکہ ہمارے پاس اتنے reserves نہیں ہیں جو آپ نے ہندوستان کی بات کی ہندوستان کے پاس reserves ہیں لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ امریکہ سے میں جانتا ہوں ان سے کیسے بات کرنی ہے میں ان کو ان کی سمجھتا ہوں سائی کی امریکہ کبھی بھی جب وہ سمجھتا ہے نا کہ اپنے کوئی nationalism اپنے انٹرس کیلئے کھڑا ہے وہ respect کرتے ہیں جب آپ ان کے پیر میں گرتے ہیں جس طرح یہ cherry blossom گرا ہوا ہے رمپ نے آپ کی بڑی عزت کی تھی میری بلکل ٹرمپ سے بلکل ٹھیک اور اتنی عزت دی جو protocol دیا مجھے اس نے آنے والے دنوں میں اگر آپ پھر سے پرائم نیسٹر ہوتے ہیں پرائم نیسٹر صاحب میں کتا کلامی کر رہا ہوں یہ بتائیے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کس طرح کے تعلقات پورسی کرتے ہیں کہ امریکہ سے ہمیں ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنے ہیں وہ اس لیے رکھنے چاہیے کہ امریکہ ایک ورلڈ پا رہا ہے ہم سب زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمارے جو سب سے امیر پاکستانی ہیں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آہ امریکہ کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ سب سے امیر کمیونٹی ہے پاکستانی تو ہمیں تو ہمیشہ لیکن دیکھیں اچھے تعلقات اور غلامی میں بڑا فرق جو وہ میرے سے چاہ رہے تھے وہ غلامی چاہ رہے تھے کہ آپ روس نہ جائیں آپ جی بیسز دے دیں میں اس چیز کے لیے تھے آپ کو یقین تھا کہ جنگ نہیں ہوگی یوکرین میں ہاں میں اطلاعات نہیں تھی آپ کو کوئی ایسی نہیں میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے آپ کی اطلاعات ہی نہیں آپ کا نیٹورگ ہی ٹھیک نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے دیکھیں جو جنگ ہے نا یہ جو پریزیڈنٹ پوٹن نے جو یوکرین میں کی میں یہ سمجھتا تھا کہ آج کل کے زمانے میں کوئی اس طرح کی جنگ نہیں لڑے گا پھر جب پریزیڈنٹ پوٹن مجھے ملا تین گھنٹے اس نے میرے میٹنگ کی اور مجھے ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم وہاں پہنچے رات کو تو اگلے ہن سبا جنگ شروع ہو جاتی ہے میں تو باید جنگ میں بلیو ہی نہیں کرتا ہمیشہ ایک مسئلہ حل کرنے جاتے ہیں دوسرے شروع ہو جاتے ہیں لیکن وہ اس نے پھر مجھے ایک گھنٹہ سمجھایا نقشہ صاحب نے رکھ کے کہ کیوں اس نے یہ کیا اس نے کہا میں بار بار ان کو بتاتا رہا کہ یہاں نہ آؤ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہے کیا ضرورت ہے آپ کو نیٹو کو ہمارے بورڈر پہ آنے کے اس کا یہ نیریٹیو تھا وہ مغرب کا دوسرا نیریٹیو ہے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کی سائیڈ لے آپ کے کسی خیر خواہ نے نہیں بتایا کہ فیل حال نہ جائیں اصل میں وہ سارے سٹریک ہولڈ سے ہم بات کر کے گئے تھے بلکہ میں نے صبح نیوٹرلز کو بھی کالک کیا تھا جانے سے پہلے اور انہوں نے کہا ہم سب نے ڈسکس کیا ہے یہ ٹھیک ٹائم ہے جانے کا اب کینسل نہیں کر سکتے اور پھر کیونکہ ہمیں روس کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت تھی تیل کی ہمیں ضرورت تھی گندوں میں ان سے خرید نہیں تھی گیس ان سے لینی تھی ضرورت تو ہمیں ان سے فوج کو ان کی ملٹری ہارڈ ویر لینا تھا تو ضرورت تو ہمیں تھی یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی انویٹیشن آئی ہے چائنہ سے جی بلکہ ترکی اور چائنہ دورن سے انویٹیشن آئی ہے یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ میرا خیال ہے یہ بھی آپ کے جلسے وال سے دیکھ کے تو نہیں امپریس ہوگے کہ ایک دم کہ اصل لیڈر تو یہ ان کی ساری ایمبسیز ہیں اور ان کی ایمبسیز سے ان کو پوری رپورٹ جاتی ہے میرے انہوں نے ساری جگہ کوشش کی پیسے پوسے لینے کی شباز شریف آپ کو پتا ہے پنجاب سپیڈ سے وہ پھر سپیڈ میں پھرا ساری جگہ پیسے لینے کے لیے اور کہیں سے اس کو ملا نہیں وہ کیوں نہیں ملا اس لیے نہیں ملا کہ ان ساروں کو پتا چل گیا کہ جب ریجیم چینج ہوئی تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ لاکھوں لوگ سارکوں پہ نکلا ہے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے تو ان ساروں کو جب خبریں گئیں تو انہوں نے کہا کوئی بھی اس کو بیک نہیں کرنا چاہتا اس گورنمنٹ کو جس کی پبلک کے اندر پوپلیریٹی نہیں ہے تو یہ بہت بڑی وہ باہر کے دنیا بھی دیکھتی ہے اور ان کو پھر لگ رہے کہ کوئی آرزی سیٹ اپ ہے آپ کا ووٹر خان صاحب وہ آپ پر جان نچھاور کرتا ہے آپ سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن جس انقلاب کی آپ بات کرتے ہیں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس کی قیمت ہے کیونکہ انقلاب ایک بڑی خطرناک چیز ہے تبدیلی ایولوشن ریولوشن یہ مختلف چیزیں ہیں آپ انقلاب مانگتے ہیں قوم انقلاب کے لیے تیار نہیں دیکھیں کتنی مہنگائی ہوگی کس قدر زلط اور رسوائی ہوگی لیکن کیا آپ ہی کال دیں گے تو یہ باہر آئیں گے اگر انہیں تبدیلی چینج عزت انقلاب چاہیے ہوتا تو آپ کی کال کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے تھی آفتاب کل میں نے کال دی ہوئی ہے وہ تو آپ نے دی نا سارے پاکستانیوں یہ آئیں گے باہر اس میں کوئی شکل ہے اتنی زیادہ مہنگائی کر یہ خود کیوں نہیں نکلتے مجھے میں کیوں میں ساروں کو کہہ رہا ہوں نکلے کیوں کہہ رہا ہوں پہلے میں یہ واضح کرتے ہیں انہوں نے بار بار ہمارے ساڑھے تین سال میں کہا کہ جی مہنگائی میں لوگ تباہ ہو گئے مہنگائی اتنی ہو گئی ہم ان کو کہتے بھی رہے کہ کرونا کے بعد سپر سائیکل آ گیا دنیا میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں عالمی مہنگائی ہے ہمیں کہیں جی آپ نے چار روپے پٹرول کی قیمت بڑھا دی اور شور میں جائے وہ بلاول صاحب وہ اس نے پوری مہنگائی مارچ کر دی وہ اور بات ہے کہ وہ لوگوں کو یاد ہے کام پر ٹانگنے والی مارچ اور وہ روپے خرچ کر دی ہے اس نے یہاں پہچانے کے لیے کہ جی وہ مہنگائی ہوگی بہت تو ان کا سارا جو وجہ تھی یہ سازش کی جو انہوں نے پبلکلی ڈیکلیئر کی وہ مہنگائی تھی بہت مہنگائی کر دی چھیک جی نا جو مو گول تھا حضر امان لونگ مارچ آج تو وہ پہنچ گیا مہنگائی ہے یہ کہتے مہنگائی ہے تو اب جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے تو دو مہنے میں وہ مہنگائی کر دی ہے جو ہم نے سارے تین سال میں نہیں کیا تو بچارے فس گئے ہم نے ہم نے پچاس روپے ڈیزل بڑھایا تھا اپنے سارے تین سال میں اور ہم نے پچپن روپے پٹرول بڑھایا تھا تیروں نے پچاسی روپے پٹرول بڑھا دیا اور ایک سو دس روپے ڈیزل بڑھا دیا اتنی مہنگائی دو مہنے سے کم ہے کبھی ہوئی نہیں پاکستان کی تاریخ بجلی تقریباً دوبھنی کر دیا اور ساری چیزیں مہنگی ہو گئی تو سوال اس کا یہ ہے کہ اگر آپ مہنگائی روکنے کے لیے آ رہے تھے اور آپ نے یہ سازش برونی سازش میں حصہ لے کے گورنمنٹ کو گرایا ہے آپ مہنگائی یہی آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے کون ذمہ دار اس کا اچھا کہتے ہیں ذمہ دار ہم ہیں مجھے کہتے ہیں میں ذمہ دار ہوں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر میں ذمہ دار تھا تو آپ کو ضرورت کیا پڑی تھے گورنمنٹ کرانے کی مجھے پھر ذمہ داری اٹھانے دے تھے یعنی اگر یہ مہنگائی ہو رہی تھی میں بیٹھا ہوا تھا وہ ڈر گئے تھے نا کہ آپ کہیں مزید نیچے نہ لے جائیں اسے نہیں ان کا خیال تھا کہ شہباز شریف یہ دیکھیں یہاں بھی سوچ کی غلطی ہو جاتی ہے شہباز شریف کا امپریشن تو خان صاحب یہی تھا شہباز سپیڈ کہ ہی ویل ڈیلیور انفورچنیٹلی ہی کوڈ ناٹ دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ بارودی سروں کے میں چھوڑ گیا ہوں تو میں تو میں نے تو اگر میں یہ تھا تو میں اسٹیبلشمنٹ کو کیوں کہتا کہ اگر تم نے گورنمنٹ اس وقت ہٹائی یہ سازش کے تحت جو ہو رہی ہے ہمارے خلاف اور نیوٹرل رہ گئے اور گورنمنٹ چلی گئی تو یہ بکھر جائے گا یہ ایکانومی نہیں سنبھالی جائے گی تو میں اسے کیوں بتا رہا تھا اگر مجھے اسی لیے کہ مجھے ملک کا فکر تھی نہیں تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آنے تو ان کو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے پتا تھا کہ بڑی مشکلوں سے ہم سنبھال رہے ہیں اور مجھے پتا تھا ان سے نہیں سنبھل لی کیونکہ شباز شریف کی جو ساری ڈیولپنٹ ہوئی ہے نا وہ صرف اشتہاروں میں ہوتی ہے اشتہاروں اٹھاتے تھے تو ادھر ایک طرف نواز کی تصیر ایک طرف شباز کی پچاس ہرب روپے کے اشتہار دے دیئے یہ کر دیئے وہ کر دیئے وہ کر دیئے تو وہ آج قوم کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتا وہ سچ کا خدا ہے الحق ہے اس نے سب کے سامنے لے آیا کہ جیسے وہ سات بجے صبح اٹھ کے کام پہ پہ پہنچ جاتا شباز شریف اب وہ سات بجے اٹھ کے کام پہ پہ پہنچنے سے اگر ملک ٹھیک ہو جاتا تو بسم اللہ سات بجے اٹھ جاتا ہے میرا مالی چھ بجے اٹھتا صبح شروع ہو جاتا ہے کام کرنے اگر یہی کرائیٹیرین ہے کہ اس نے ملک ٹھیک کرنا تھا آج سارے ایکنومک انڈکیٹرز آج پاکستان کی موڈیز نے ہمیں ڈاؤنگریٹ کر دیئے آج وابڈا جس میں ساری ہماری ڈیمز کے پروجیکٹ ڈپینڈ کر رہے ہیں وابڈا جس کو انٹرنیشنل لونز مل رہے تھے اس کی کریڈنگ ریٹنگ ڈاؤنگریٹ ہو گئی ہے جس کا مطلب اس کو لونز نہیں ملیں گے جس کا مطلب ہمارا جو پچاس سال کے بعد ہم ڈیمز بنا رہے تھے وہ پروجیکٹ خطرے میں چلا گیا آج جو ہماری انفلیشن ہے جو مہنگائی ہے وہ جب لیٹس فگر آئی ہے یہ تقریباً تیس فیصد میں پہنچ گئی ہے اور پھر تیس فیصد کا مطلب کہ تقریباً لوگوں کی سب چیزیں دھگنی ہونے والی ہیں اور ابھی جو روپیہ گر ہے تیس روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے یعنی روپیہ تیس روپیہ ڈالر کے بنسبت گر ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی مزید اور طفان آنے والا ہے مہنگائی کا کیونکہ جیسے جیسے یہ اس کا ایفیکٹ جائے گا ڈیویویشن کا تو ساری چیزیں جو ہم باہر سے لیتے ہوں اور مہنگی ہو جائیں گی خورم دستگیر نے جو گفتگو کی ہے اس سے سرزد ہو گئی ہے جو اس نے جو بادشاہی کی ہے اس حوالے سے خورم دستگیر نے سچ بول دیا ہے جو کہ میں پہلے دن سے سرزد ہوا ہے اس سے جب میں گورنمنٹ میں آیا تھا آپ میری پہلی تقریر سن رہے ہیں جب میں نے انہوں نے مجھے بولنے نہیں دیا اور مجھے پتا تھا بلیک میل کر رہے ہیں اور میں نے پہلے دن کہا کہ جو مرضی کر لو میں تمہیں نرو نہیں دوں گا پہلی میری تقریر تھی اسیمبلی کے اندر انہوں نے مجھے شور مچا دیا بات نہیں کرنے دی بلیک میل کر رہے تھا نہیں میں جب سے آیا ہوں ان کا صرف ایک کوشش تھی کہ کسی طرح نرو دے دو مشرف نے ان کو نرو دیا اپنی کرسی بچانے کے لیے جنرل مشرف نے کیوں نرو دیا کیونکہ جب اس کو خطرہ ہوا کہ وہ وکلا کی مومنٹ چل پڑی ہے اور دوسری چیز امریکنوں نے کانڈالیزہ رائز نے بیٹھ کے بینظیر اور جنرل مشرف کی میٹنگ کروایا اور نرو دلوایا اور دونوں نے ان کے سارے کرپشن کے کیسز ماف ہو گئے جو انہوں نے دو دو دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی تھی وہ سب ماف ہو گئے یہ پھر سے آ گئے اس کے بعد دس سال انہوں نے پھر لوٹا کیسز ان کے بنے ان کے دور پہ پچانوے فیصد کیسز تو ان کے دور کے کرپشن کے بنے ہوئے تھے اور میرے پہ پہلے دن سے شروع ہو گا کہ اینا رو دے دو میں ان کو کہا گورنمنٹ چلی جائے گی میں کبھی تمہیں اینا رو نہیں دوں گا اور وہ انہوں نے جو آج فیٹف کے اندر پاکستان انشاءاللہ نکل جائے گا میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروا دوں کہ انہوں نے جب ہم نے لیجسلیشن فیٹف کے لیے اسیملی میں رکھی تو انہوں نے کہا ہم تب پاس کریں گے جب ہمارے ہمیں اینا رو دو نیپ کو ختم کرو جو آج انہوں نے نیپ کو کیا انہوں نے تب مجھے بلیک میل کرنے کوشش کی میں تب بھی آڑ گیا میں کہا جو بھی کرو گے میں نے تمہیں اینا رو نہیں دینا کیونکہ ملک سے غدہ رہی ہے آپ بڑے بڑے ڈاکوں کو اربو روپے کی کرپشن معاف کر رہے ہیں جیلو میں بجا رہے ہیں چھوٹے چور بینس چوری موٹر سائی وہ سارے جیلو میں گل سار رہے ہیں جن کی چوری سے ملک کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی چوری سے ملک تباہ ہو جاتا جی جی اور آپ پہلے اربو روپے چوری کرتے ہیں پھر وہاں باہر ملک سے بھیجتے ہیں دگنا نقصان کرتے ہیں روپے پر پریشر ڈالتے ہیں لہٰذا میں نے تو کبھی نہیں ان کو دینا تھا خورم دستگیر کے مو سے اب آ گیا کہ ہم نے اس لیے یہ کیا ہے کہ عمران خان نے اور ججز رکھ کے ہمارے جو کیسز وہ جلدی بھگتانے تھے اور ہم نے جیلو میں چلے جانا تھا اس لیے ہم نے اس کو ہٹایا خورم اگر آپ کا وزیر ہوتا تو اس قصور پہ آپ کیا کرتے ہیں سیک کر دیتے ہیں نہیں میں خورم کو کہتا ہے شکر ہے آپ میں سچ بولنے کی طاقت آ گئی یہ تو بڑا اچھا ہے کیونکہ آپ شاید آپ کا ضمیر جا گیا کہ آپ نے یہ لوگوں کا بھی سوچ ہے جن کو لوٹ لوٹ کی آپ نے تیس سال سے اس ملک کو مقروض کیا ہے اچھا خان صاحب ایک سنجیدہ بات آپ کی لائف کو جو تھریٹس ہیں اس سے متعلق آپ نے اس بارے میں ایک دستاویز تیار کر رکھی ہے اس کا آپ نے اعلان بھی کیا اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے وہ آپ کا سیکرٹ ہے اللہ تعالیٰ کبھی وہ نوبت نہ لائے لیکن جون جون یہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں بات بھی گھمبیر ہوتی چلے جا رہی ہے کیونکہ آپ کی سٹرنگٹ میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کی سٹرنگٹ میں اضافہ ہوگا تو تھریٹ میں بھی اضافہ ہوگا تو آپ نے کوئی میجرز ایسے لیے کیونکہ میں نے دیکھا ہے میں ایک زمانے میں کرائم رپورٹر بھی ہوتا تھا میں ان چیزوں کو بہت غور سے دیکھا کرتا تھا کہ آپ ویسٹ بھی نہیں پہنتے ہمیشہ نہیں پہنتے کبھی کبھی پہنتے نظر آرہی ہوتی ہے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی نظر ہی نہ آئے نمبر ٹو مونی مٹاپا نظر آرہا ہوگا پہنتا نہیں ہوگا اچھا نہیں پہن آپ کو پہننی چاہیے آپ شیشے کا استعمال نہیں کرتے کیلڈ کا وہ بھی آپ کو کرنا چاہیے تو میں یہ بلکہ پوچھ رہا ہوں یوں سمجھ لیجئے ان ڈائریکٹلی آپ کا سیکیورٹی آڈٹ ہو رہا ہے کہ آپ کا وہ جو بنکر نما آپ کا ایک ٹریلر ہے وہ بھی بام پروف ہونا چاہیے اور کیونکہ خاصب جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں آپ کے چانے والے آپ کے اوپر فدا ہیں وہ وہ فداین بچارے ان کا کیا قصور ہے آپ تو بے خوف ہیں لیکن میئرز لینے میں تو کوئی حرج نہیں لیکن ہفتہ آپ جن لوگوں نے پوری سازش کی تھی اور ہٹایا تھا مجھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسی ہٹایا یا مٹھائییں بندے گی پورے ان کا تھا کہ محول تو بنایا ہوا تھا کہ ملک تباہ ہو گیا وہ اور بات ہے کہ ایکنومک پاکستان کی ایکنومک سروے کی جو فگرز آئی ہیں اس میں اس طرح کی پرفارمنس تیس سال میں کسی گورنٹ کی نہیں ہوئی آخری دو سال میں جو ماری تھی اس کے کہ یہاں کرونا بھی ہوا یہاں سارے چیلنجز ہوئے ہیں انٹرنیشنل پرائسز بڑھے تو سب کے باوجود آخری دو سال میں جو پرفارمنس انہوں نے پورا محول بنایا ہوا تھا کہ جی تباہ ہو گیا ملک اور یہ ناہل ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسی مجھے ہٹائیں گے تو یہاں مٹھائیں بانٹیں گے جب بھی ان کی گورنمنٹ جاتی ہے بے نظیر اور نواز کی جو نائنٹیز میں ہیں اور اب بھی تو لوگ خوشیاں بناتے ہیں جب پبلک نکلائی اور پبلک انہوں نے دیکھا کہ پبلک ساتھ کھڑی ہے پھر جلسے تاریخی جلسے ہوئے پبلک آگئی اس میں تو تب ایک پلان بنا بھی اور مجھے اس کی مجھے پتہ چل گیا وہ بند کمرے میں فیصلہ کیا گیا کہ اب اس کو فارق کیا جائے تو میں نے اس کے لیے صرف کیونکہ آپ اس کو روک تو نہیں سکتے لیکن میں نے کیونکہ مجھے پتہ چل گیا میں نے ایک ویڈیو اس کی رپکارڈ کروائی ہے میں نے وہ محفوظ جگہ پہ پچھا دی اور اس میں میں نے سارا بتایا کہ سازش میں کون کون ملوث ہے اور یہ کس کی سازش ہے تاکہ میری قوم کم ازم ان سے جواب طلب کریں دیکھیں آپ اپنی سیکیورٹی ایک حد تک کر سکتے اس کے بعد آپ کی کتنی آپ سیکیورٹی کر سکتے بہت مشکل ہے اور یا تو آپ پبلک بنا نکلیں اب یہ ہمارے الیکشنز ہو رہے ہیں ہم نے یہ بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں اس میں میں شرکت کروں گا اور پبلک پہ تو نکلنا پڑتا ایک حد تک آپ پوری کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو سیکیورٹ کرنے اس کے بعد تو میرا پورا اللہ پہ ایمان ہے کہ وہ جو فیصلہ تو آخر میں اس کا ہے درست وہ جو ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جب ٹائم آئے گا تو وہ جانے کے سو طریقے اللہ کے پاس ہوتے ہیں بالکل درست ہے جس حد تک آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک حد تک ہو سکتی ہے اس حد تک تو آپ ایڈاپٹ کریں ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں ویسٹ بھی نہیں پہنتا وہ مہربانی کر لیا کریں چلے ویسٹ پرانے زمانے کی چیزیں ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں مجھے یاد ہے وہ حریری جب لیبنان کا پرائم ملیسٹر تھا تو اس نے کوئی ساٹھ ملین ڈالر کی گاڑی میں ہوئی بوم پروف اور پتہ نہیں کیا ساٹھ ملین سپیشلی بنی ہوئی تھی اس کی بالکل اس کو سیکیور کرنے کے لیے تو وہ جب وہ مرات تو وہ تیرہویں فلور پہ ملی تھی گاڑی اس کی وہ کسی اپارپر بلڈنگ میں تو وہ آپ روک نہیں سکتے اچھا جی ہر پارٹی میں ہر ڈائنیسٹی میں ایک سکسیشن پلان ہوتا ہے اب دیکھیں نواز شریف خود یہاں پہ نہیں ہے ان کی صاحبزادی سارے معاملات کو دیکھ رہی ہیں سیاست کے حوالے سے شباز شریف کی ایک پوری ہے ترتیب اسی طرح زرداری صاحب کا معاملہ ہے آپ نے اپنے جانشین مقرر کیے ہیں یا وہ بھی کسی ٹیپ پہ ہیں یا کسی دستاویز میں ہیں کیونکہ آپ کی ڈائنیسٹی تو ہے کوئی نہیں نہ آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا ایک پلان آپ تب دیکھیں اس ملک کی جو جمہوریت کیوں نہیں بنی کیوں نہیں چلی جمہوریت یہ جمہوری پارٹیز ساٹھ سال پچھلے باسٹھ سال پہ آدھا فوجیوں نے حکومت کی ہے آدھا ان دو خاندان نے کی ہے تو کیوں نہیں ہماری جمہوریت کیوں نہیں آگے بڑھی جمہوریت کا ڈیموکریسی کا مطلب ہی میرٹاکریسی ہے جمہوریت اور بادشاہت میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر جو اوپر لیڈرشپ آتی ہے وہ میرٹ پہ آتی ہے بادشاہت میں خون کے اوپر آتی ہے اس لیے بادشاہت پیچھے رہ گئی جمہوریت آگے نکل گئی اب یہاں کیا ہوا ہے یہاں یہ دو خاندانوں نے پکڑ لیا ہے پچھلے تیس سال سے بیٹھے وہ اوپر اب یہ کرتے کیا ہیں انہوں نے اپنے بچے تیار کر دیا ان بچوں کی اہلیت ہے یا نہیں ہے پہلے تو ان کی اہلیت نہیں تھی ان کو بھی نواز شریف کو لے کے آیا جنرل جلانی جنرل جلانی وہ اس کو لے کے آیا کوئی اہلیت تو تھی نہیں اس کی اس لیے ابھی تک بھی لیڈر نہیں بنا ابھی بھی پرچیاں پکڑی ہوئے ہوتی ہیں اور جو دوسرا ہے وہ ظلفہ کاریلی بھٹو کی فیملی ہے اب ان کی کتنی اہلیت ہے اوپر سے زرداری نے ہائیجیک کر دیا اس نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو ان کی کیا اہلیت ہے مثلا کیا مقابلہ کر سکتی تھی مثلا مریم کا میں کہوں کیا وہ مقابلہ کر سکتی چودری نصار کا جزت تیس سال کی اس کے سروس تھی کیا اتزاز آسن کا مقابلہ کر سکتا ہے بلاول جو کہ ایک بڑا منجے ہوئے یعنی میریٹ پہ تو ان کو آنا چاہیے تھا تو انہوں نے اپنے خاندانوں کو کر کے ان کی پارٹیز ختم کر دیئے آج پیپلز پارٹی ایک چھوٹی سی پارٹی رہ گیا انٹیریئر سندھ کی اور اگر انٹیریئر سندھ میں فری این فیر الیکشنز ہو جو یہ کرنے نہیں دیتے خوف ہے وہاں لوگوں کو ڈراتے ہیں جھوٹے کیسز خوف ہے آپ نے چیلنج کر رکھا ہے میں انشاءاللہ سندھ میں میں انشاءاللہ سندھ میں جا کے کیمپین کروں گا میں آپ کو آفتاب لکھ کے دوں گا کہ میں اس کو شکست دوں گا وہاں کیونکہ یہ صرف خوف ہے جیسے لوگوں ہاں خوف ٹوٹے گا وہ ان کو نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے ادھر بیٹھ گئی ہے ان کی شریفوں کی پارٹی یہ رہ گیا آپ تو لکی ہیں کہ آپ کو یہ خاندانی یہ مروسی سیاست نہیں کرنی پڑ رہی تو کوئی ایک ترتیب آپ نے بھی وضع کی ہے تو میں پہلے کہہ دوں نا کہ یہ ان کی خاندانی پارٹیز دے اپنی پارٹیز بھی سکڑ گئی ہیں ملک میں جمہوریت بھی ڈیولپ نہیں میرا جو پوری کوشش ہے کہ ابھی الیکشنز جیسی جنرل الیکشنز ہو جائیں میں نے انشاءاللہ پوری تیاری کر کے ایک صحیح الیکشن کروانا ہے پارٹی میں اور جب پارٹی میں اب کیونکہ ہم نے پہلا الیکشن ٹرائے کیا وہ اتنا پہلی دفعہ کسی پارٹی میں اتنا بڑا الیکشن کیا اس سے ہی نہیں ہوا دوسرا ہم کرنے لگے تھے وہ بیچ میں رہ گیا وہ اب جو الیکشن اب جو ہم نے اپنی ایکسپیرنس سے سیکھا ہے یہ جو اب الیکشن ہوگا یہ اصل میں اس پارٹی کی لیڈرشپ اوپر لے گیا گا میں ابھی بھی ہماری پارٹی میں آئی ایس ایف جو ہماری تھی اس سے لیڈرشپ آ رہی ہے اب مراد سعید ادھر سے اوپر آیا ہے وہ شاید خٹک وہ ادھر سے اوپر آیا ہے جیسے جیسے آئی ایس ایف اور نیچے سے الیکٹرڈ لیڈرشپ آتی رہ گی خود ہی ہماری پارٹی ممبرز فیصلہ کریں گے کہ میرے بعد کون ہے نہیں آپ بھی تو دیکھیں نا آپ کی حصیت ایک فادر فگر کی بھی ہے کہ آپ ایک لسٹ بنا کے اپنی ہائرارکی وہ نہیں دیں گے آپ تب دیکھیں جو نومنیشن ہے نا وہ اوبجیکٹیو ہوتی ہے وہ ایک پرسن لائک کے اوپر آ جاتی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن جب آپ ایک صحیح معنی میں الیکشنز کر کے باڈیز اوپر لے کے آتے ہیں تو وہ پھر آپ کی پارٹی اصل تو قیادت آتی ہے جب وہ ایک پارٹی کی ممبرشپ اس کے پیچھے کھڑی ہو آپ مردم شناسی کے حوالے سے بڑے معصوم سمجھے جاتے ہیں اور آپ اس کا برملہ اظہار بھی کرتے ہیں اپنی والدہ صاحبہ کا ریفرنس بھی دیتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی فی زمانہ جو سیاست ہے اس میں بہت بڑی ڈس اگوانٹیج ہے تو آپ دس میں سے کیا ریٹنگ کریں گے اپنے آپ کو سیون پائیو فور دیکھیں آفتہ میں میں صرف لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ میری والدہ جب میں بڑا ہو رہا تھا ہمیشہ مجھے اپنی میری بہنوں کے سامنے کہتی تھی کہ مجھے اس کی بڑی فکر ہے یہ بڑا سیدھا ہے یہ لوگوں کی بات پانچا اور میں ٹرسٹ کرتا ہوں ہمیشہ لوگوں کو ٹرسٹ کرتا اگر مجھے کوئی چیز کہتا تھا کوئی تو یا تو ہر کب واضح ہو جائے نا کہ یہ دو نمبر ہے لیکن اگر میں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جو کہہ رہا ہوں وہ سچی ہوگا اور یہ میں اپنی والدہ کو بھی کہتا رہا تھا جب تک وہ زندہ تھی میں نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں کرکٹ کھیلتا تھا تو اگر کسی نے دھوکہ بھی دے دیا کچھ تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے لیکن جو ساڑھے تین سال میں پاور میں رہا ہوں سفر کیا آپ نے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ میں نے ریلائز کیا کہ بہت بڑی کمزوری ہے آپ جب آپ لوگوں کو ٹرسٹ کر دیتے ہیں دیکھیں اس میں تو پہلے تو مجھے ہی نقصان ہوتا تھا نا لیکن اس میں ملک کو نقصان ہوتا ہے لہٰذا جو میں نے ساڑھے تین سال میں سیکھا ہے یعنی میں نے اپنی زندگی میں نہیں سیکھا جو ان ساڑھے تین سال میں سیکھا آپ نے کوئی اس کا صدباب بھی کیا ہے کہ نہیں کوئی مردم شناسی کے لیے کوئی چھوٹا سا ہلکا احباب بنائیے کیونکہ آپ کی معصومیت سے ناجائز فائدہ تو لوگ اٹھاتے رہیں گے اور آپ ان سال دو سالوں میں چلاکی وہ نہیں سیکھ سکتے وہ آپ کے اندر نہیں ہے نہیں چلاکی تو نہیں سیکھ سکتا لیکن آفتہ میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ پہلے جو ہوتا تھا نا میں بڑی یا تو مجھے کوئی کنونس ہو جانا کہ یہ دو نمر آدمی ہیں لیکن میں فیصلے کر لیتا تھا اب میں نے ایک سسٹم اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ میں نے جب تک مجھے ویریفیکیشن ایک انگریزی کا ورڈ ہے ڈیو ڈیلیجنس جب تک وہ میں نہیں کروں گا میں اب فیصلے نہیں کرتا یہ آپ نے شوقت ترین سے لیا ہوگا کیونکہ بینکرز ڈیو ڈیلیجنس ضرور کرتے ہیں جو پوزیشن جب آپ پرائم منسٹر یا منسٹر بان جاتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے کیونکہ نقصان آپ کو نہیں ہوتا آپ اپنے ادارے اپنے ملک کو نقصان پچھاتے ہیں اچھا آن ای لائٹر نوٹ لوگ جو آپ کے کرٹکس ہیں جو پسند بھی کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی چاہد آپ کے ووٹرز بھی ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر وائٹیمن آئی بہت ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا تقبل ہے جی کیا آپ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ جیسے پہلے کہا جاتا تھا جس میں اب میں واضح تبدیلی دیکھ رہا ہوں میں خود کہا کرتا تھا کہ خان صاحب میں وہ جو ایک ڈیوائن رائٹ والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جناب میں اگر بہت عالی کرکٹر ہوں یہ میرا ڈیوائن رائٹ تو میں اگر شہزادہ ہوں کرکٹ کا یہ میرا ڈیوائن رائٹ تو میں اگر سب سے زیادہ پاپلر پولیٹیشن اور پرائم نیسٹر یہ میرا ڈیوائن رائٹ ہے تو اس لیے آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ آئی آئی ایم آئی ایم دوان آئی آئی تو وہ زیادہ آپ کے ہاں دیکھیں آفتہ میں آپ کو بتا ہوں یہ آئے کس میں آتا ہے یہ ایکشلی ڈیوائن رائٹ والوں پہ آتا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ میں جی کیونکہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں تو میرا ڈیوائن رائٹ ہے اور میں اپنے آپ کو سمجھتے ہوں کہ مجھے کسی کی جرت ہے مجھے پوچھنے کے لیے کہ پیسے کدھر سے آئے کیونکہ میرا تو ڈیوائن رائٹ ہے یا وہ بلاول اس نے کہا کہ اگر نیب نے کوئی سی چیز پہ بلایا کہتا کہ اگر مجھے نیب لائے گی تو میں یہ کر دوں گا یہ ڈیوائن رائٹ ہے جو آدمی اپنے پہر پہ سٹرگل کر کے پہنچتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا ڈیوائن رائٹ ہے جو بھی سٹرگل کر کے مثلا آپ نے اگر ملک میں اپنے ملک کے ٹاپ کھلاڑی یا ٹاپ گیارہ کھلاڑیوں میں آنا ہے تو اس کا ایک بڑا لمبا پروسس ہے سٹرگل کرتے ہیں اس میں ماریں کھاتے ہیں وہ سارا سٹرگل ہے پھر ایک ہسپیٹ یہ ہے جب شروع کیا کینسر ہسپیٹل اور اب نامل یونیورسٹی القادر یونیورسٹی ہے یعنی دو یونیورسٹی شروع اب دوسری شروع ہے یہ ایک بہت بڑی سٹرگل ہے اور پھر پولٹکس کے اندر ٹو پارٹی سسٹم میں ایک زیرو سے شروع کر کے چودہ سال مزاک اڑنا پولٹکس میں وہ ایک بہت بڑی سٹرگل ہے وہ کبھی ڈیوائن رائٹ نہیں سمجھتا کیونکہ آپ کی اونچ نیچ ہوتی ہے سٹرگل آپ جب کرتے ہیں تو وہ ایسے نہیں آپ کبھی گرتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں پھر گرتے ہیں تو جو نیچ ہوتی ہے جب آپ گرتے ہیں وہ آپ کو بڑا زبردست ایڈوکیشن دیتی اصل زندگی میں میں نے جب سیکھا ہے مشکل وقت میں سکھا ہے جب آپ برا وقت ہو تو اگر میں آپ مجھے یہ کہنا کہ آئے آئے ہوتا نہیں ہے اور پھر ایک اور اس کو پر چلے جائے تقبر جو ہوتا ہے تقبر اصل میں آئے ہوتا ہے تقبر کہ میں کچھ ہوں تقبر وہ آدمی جس میں اللہ میں ایمان ہوتا ہے اس میں تقبر آئی نہیں سکتا کیونکہ وہ یہ جب جب آپ کہتا ہے نا میں نے یہ کیا اس کا مطلب آپ نے اللہ کا جو رائٹہ وہ ڈنائے کر دیا میں نے جتنی زندگی میں مارک آئی ہیں کسی نے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کسی نے اتنی دفعہ گرانی ہے جتنہ میں گرانی ہوں اون سے نیچے آتا تھا پھر وہ کھڑا ہوتا تو اس میں جو سب سے بڑا سبق میں نے سیکھا کہ کوشش انسان کی کامیابی اللہ دیتا ہے آپ جو مرضی کر لیں آپ میں نے جتنی مرضی کر لیں جب تک اوپر والے کا حکم نہیں آپ کامیاب نہیں ہوتا تھوڑا سا سٹریٹریجک کویسٹن جتنی پاپلیریٹی اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی ہے جس طرح نظر آ رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے زلفکار علی بھٹو کی پوری مہم دیکھی ہوئے میں بہت چھوٹا تھا لیکن میرے والد جو کہ پیپلز پارٹی کے فارنڈنگ میمبرز میں سے ایک تھے تو ہم نے غور سے دیکھا یہ اس کو ایک طرح سے سرپاس کر گئی ہے آپ کی پاپلیریٹی اور جو لوگوں کا بھی بیانی ہے نا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کچھ لوگ ایسی کھامکہ آکے کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ تو آپ کو اتنا زیادہ تشکر اور سرشاری کی کیفیت جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کر رکھی ہے اس کے بعد میٹر کرتا ہے کہ آرمی چیف کوئی بھی ہو جو مرضی آ جائے آپ یقین کریں میرے کبھی ذہن میں بھی آرمی چیف نہیں آیا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں آرمی چیف کا اب تو اکہ ہی نہیں آنا چاہیے کوئی بھی ہو آرمی چیف میں نے تو کبھی سوچا یہ سارا یہ جو وہ دستگیر ہو ہو جی نومیبر میں آپ بھی چیف بٹھانا تھا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جو اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں جو فوج کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جنرل فیض کو بہت اسوسییٹ آپ کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ آپ کے ساتھ کوئی ضرورت سے زیادہ پیار محبت کا اظہار کرتے رہے بعض لوگوں کو بدعزمی ہوتی تھی آفتاب یہ یہ فیکچولی غلط جنرل فیض تھا آئی ایس آئی چیف آئی ایس آئی چیف کو ہوتا ہے پرائیم منسٹر سے ڈیریکٹ ریلیشنچپ اس کی میں تو اور کسی فوجی کو جانتا ہی نہیں تھا میں تو کسی اور جنرل کو نہیں جانتا میری تو کونس سے انٹریکشن کسی سے نہیں ہے بلکہ میرا تو یہ تھا کہ جنرل باجوا کو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے ریکمینڈ کریں کیونکہ آپ کی فوجی آپ جانتے ہیں یہ جو خوف تھا مخالفین کو کہ جناب میں کوئی سفارش کر کے کوئی لاؤں کیونکہ مجھے کوئی ڈر ہے کہ جی اگر آرمی چیف میرا نہ ہوا تو پتہ نہیں ملک کی چلے یہ نواز شریف ٹائپ لوگوں کو فکر ہوتی ہے انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے ان کو ڈر سارا وقت ہوتا ہے کہ ان کے پیسے نہ پکڑے جائیں ان کو ایک آرمی چیف چاہیے جو ان کی سارا وقت ساتھ کھڑا ہو بلکہ وہ چاہتے ہیں جو فوج ہے وہ پنجاب پولیس پانجائے میرا کبھی یہ شنیر نہ میں نے کبھی جوڈیشری میں انٹرفیر کیا نہ میں نے کبھی کسی سے پولیس سے کوئی انتقامی کاروائی کروائی نہ میں نے نیب میں انٹرفیر کیا نہ میں نے کوشش کی کہ کوئی بھی ایف آئی اے کے ذریعے جھوٹا کیس نہ ہوں صرف جو کہ کرپشن کے کیسز تھے بڑے بڑے ان کے اوپر یہ جو کام ہے نا آپ جو پولیس کو غلط استعمال کر رہے ہیں میرے اوپر کوئی نو ایف آئی آرز ہیں ہمارے لوگوں پر ایف آئی آرز سندھ کے اندر جو ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے ایف آئی آر میڈیا کے اوپر جو زور ہے ٹک ٹاکرز کو ٹیلی فون کر کے دھمکیا ہیں جو سوشل میڈیا کے لوگوں دھمکیا یعنی جو ایف آئی اے سے جس طرح کا زور آ رہا ہے میڈیا کے اوپر اینکرز کے اوپر ہم نے تو یہ کبھی بھی نہیں کیا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو پاور صرف لیتے ہیں ذاتی مقاصد کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے ادارے تکڑے ہوں تو یہ میرے کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا آرمی چیف کا میری جہاں تک تھوڑی بہت ابزرویشن تھی آئی ایس آئی چیف کی تبدیلی سے پہلے پہلے تک میں نے باجوہ صاحب کو آپ کے لیے ہمیشہ کلمہ خیر کہتی سنا بڑی محبت کا اظہار کرتے دیکھا ان کی گفتگو میں ان کے باڈی لینگویج میں کہیں کوئی انوائنس گو کے پنجاب میں جو کچھ چل رہا تھا پنجاب کے معاملات خان صاحب تھے ایسے کہ ہوتا ہے ہر ایک کی پوری کی پوری جو ہے نا سلطنت کے اندر ویک پوائنٹس ہوتے ہیں اکبر کے بھی تھے الیکزانڈر کے بھی تھے پنجاب آپ کا بہت بڑا ویک پوائنٹ تھا تو یہ یک آئی ایس آئی چیف کی تبدیلی نے پانسا پلٹ دیا تعلقات میں نہیں مجھے کبھی سمجھ نہیں آئے کہ یہ ایشیوز بنے کیا یہ میں بعد میں سنتا ہوں آپ کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے جس کو مرضی لے ہیں میں نے ہمیشہ یہ کہا میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا میں نے صرف یہ کہا کہ جو سردیاں ہیں میں تو پبلکلی کہہ بیٹھا تھا کہ سردیاں ہمارے ساتھ سب سے مشکل ہیں ایک یہ سازش کر رہے تھے یہ ہمیں پتا چل گیا تھا یہ جو سارے جو کرپٹ لوگ ہیں ٹولا یہ سازش کر رہے تھے یہی ایناروں کا چکر تھا سارا اور دوسرا مجھے افغانستان کی فکر تھی کہ وہاں میں جون کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں خون خرابہ ہونا تھا جب بریکنی ہو جانا تھا وہ اور بات ہے کہ ان کی فوج سرنڈر کر گئی نہیں تو وہاں فال آؤٹ ہونا تھا اس کا ڈائریکٹ فال آؤٹ پاکستان میں تھا تو میرا دوسرا تھا اور ابھی بھی جو دہشت گردی ہوئی ہے ہمارے ہمارے بڑے فوجوں نے قربانی دیئے یہ پچھلے چھے بینے میں تو میرا وہ ایشو تھا میں صرف اس کو چاہ رہا تھا کہ سردیوں میں جنرل فیض رہے میرا یہ کبھی بھی سوچ رہی تھی کہ جناب آرمی آرمی چیف کون ہوگا وہ نومیمبر تو بہت دور تھی میرے لیے خانصہ آپ آخری بات یہ سوال بھی ہے اور ایک طرح سے پیغام بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں انکریج کرنے کے لیے بتائیں کہ یہ جو زبون حالی ہے یہ جو بدحالی ہے معیشت جس طرح زمین دوز ہو چکی ہے نوز ڈائیو کر چکی ہے کل کلا آپ پھر سے پرائم نیسٹر بنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ہینڈل کر لیں گے پہلے تو آپ تھا یہ جب ستانوے سے نائنٹی نائن نانوے تک آئے تھے نون لیگ آپ ذرا پوچھیں کہ ان کی کیا چھوڑ کے گئے تھے تب بھی یہ بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے تب بھی ان کی کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑی دیکھیں دولت تو تب بڑھتی ہے جب ایکسپورٹس بڑھتی ہے ان کے دور میں نہ تب ایکسپورٹس بڑھی اس باری جو پانچ سال گزارے تب نہ ایکسپورٹس بڑھی اور آپ نے ایکسپورٹس واقعی بہت اوپر لے گئے سو ان کا ہمیشہ دور آتا ہے یہ مال خود بناتے ہیں ہر چیز غلط لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں سارے ادارے تباہ کرتے ہیں یہ نا ہمیشہ مخالفین کے خلاف ایف آئی آرز اور خوف کے ذریعے یہ حکومت کرتے ہیں ان کے اندر نہ کوئی ڈیموکرسی ہے تو یہ جب آئے تھے اس باری یہ کیوں کوئی سمجھ رہا تھا کہ اب جب آیا ہے کہ کوئی بدل جائے گا ان کی کوئی اہلیت نہیں ہے نہ انہوں نے آج تک کبھی کیا ہے ان کے ماضی اٹھا کے دیکھ لیں اگر ہم پہلی دفعہ حکومت بنی ہوں اور پچھلے دو سال میں ہماری جو ایکنومک پرفارمنس ہے وہ تیس سال میں سب سے بہتر ہے تو ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے یہ تو بڑے تجربہ کار تھے تو یہ ایکسپوز ہوئے ہیں ان کا ساری دنیا کو آج پتا چل گیا کہ نہ کوئی پنجاب سپیڈ تھی وہ درست ہے بالکل درست تو اب جو آپ بات کر رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا ریسپی کیا آپ کے پاس مجھے نہیں پتا کہ کدھر یہ چھوڑ کے جائیں گے کیونکہ ملک تو جا رہا ہے اب ایسے مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف نہ چلا جائے مجھے یہ خوف ہے کہ یہ ادھر تک نہ چھوڑ دیں وہ کیمت ڈیمانڈ کریں جو ہماری نیشنل سیکیورٹی اور ہماری سوورنٹی کے اوپر سوورنٹی نا ایسٹس کا مطلب سوورنٹی مجھے وہ خوف ہے کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں اب ان کے پاس تو کوئی نہ روڈ میپ پینا پلان ہے صرف کہ امریکہ وہ امریکن امیسٹر کے پاس پہنچ گیا کہ ہماری خدا کے واسنے مدد کریں آپ آج اگر کال دیں مطلب آپ کو اللہ وہ پوزیشن دے آپ اس جھنڈے کے سامنے بیٹھے ہوں آپ کی کال پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ایک دفعہ کہیں کہ سکسٹی پرسنٹ ریڈکشن ہر انڈویجول اپنی کنزمشنز میں چائے ہو ایڈیبل آئل ہو فوسل فیول ہو الیکٹرسٹی ہو اور نیشنل سیونگز تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریسپانڈ کریں گے دیکھیں آفتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جب سے دو مہینے پہلے جب مجھے گورنمنٹ سے نکالا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ان دو مہینے میں جو میں نے دیکھا ہے پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پاکستان ایک قوم بننے جا رہی کیونکہ میں نے جس طرح کے طبقوں کو دیکھا ہے شرکت کی ہے جس طرح کے میں نے جلسوں میں پبلک نکلتے دیکھی ہے اور انشاءاللہ کل پبلک نکلے گی یہ مہنگائی کے اوپر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اسی طرح ہمیں قوم بن گئے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہے جب آپ قوم بن جاتے ہیں تو جرمنی اور جپین تباہ ہوئے ہوئے ملک ایک بیلڈنگ نہیں کھڑی تھی اور وہ دس سال پھر کھڑے ہو گئے قوم تو بنا دی آپ نے نہیں وہ قوم دیکھ وہ ہوتا تھا ہے جب آپ قوم بن جاتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کا خاص کوئی کرم ہوا اس مشکل وقت میں کہ ہمیں وہ قوم بنے جا رہے ہیں جو پھر آخر میں یہی جو آپ نے باتیں کی ہم سب سے پہلے تو بیرون ملک پاکستانی ان کو جب ہم کہیں گے کہ آپ اپنے پیسہ پاکستان میں رکھیں اصل مسئلہ تو ڈالرز کا ہے نا وہ اگر ہمارے ان کو ہم اٹریکٹ کریں اور وہ سب سے زیادہ محبے بدن پاکستانی ہیں وہ اگر یہاں اپنے ڈالرز لیائیں ایک عرصے تک جب تک ہم اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں اور پھر ہم ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ آج مجھے تو پانی کا بھی مشکل لگ رہا ہے پانی کی بھی ہم کیسے کنزرف کریں ہم اپنی بجلی کنزرف کریں یوں ہم اگر یہ جو اگر ہمارے پاس مشکل وقت ہے تو ہم اپنا پٹرول اور ڈیزل کنزرف کریں یعنی یہ قوم کر سکتی ہے خانہ صاحب بہت شکریہ بڑی مہربانی بہت دلچسپ بڑی مزدار گفتگو تھی آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی اس گفتگو سے بہت لطفہ آیا ہوگا ڈینکیو بہت